دوستوں کچھ شہروں کا ہم ذکر کر چکے ہیں مثلاً ہیدر آباد کا کر چکے ہیں آگرہ کا کر چکے ہیں بنارس کا کر چکے ہیں آج ایک خاص شہر حالانکہ فہرست جب بنائی جا رہی تھی تب آج جس شہر کو لیا ہے اس کا ذکر نہیں تھا لیکن میری جو سننے والے ہیں ان سننے والوں میں ایک پریت کار ہیں جن کا تعلق پٹیالہ سے ہے اکثر وہ سنتی ہیں اور اکثر وہ ان کے کمنٹس آتے ہیں ان کے آڈیو میسیجز آتے ہیں بہت خوبصورت بولتی ہیں اب تقریباً سیونٹی یئرز کے اوپر کی ان کی عمر ہوگی ان کی امی ابھی بھی ہیں نائنٹی پلس انہوں نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا ہے وقت کے اوپر اور پٹیالہ کی ایک کوٹھی سیٹ چارنداز کی کوٹھی کہلاتی تھی جو اس کا ذکر انہوں نے کیا ہے بس اسی کو بیس بنا کر پٹیالہ کے اوپر ایک رچناب کسانے لے کر آیا کچھ شہروں کی ایک الہیدہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ اپنی کسی مخصوص امارت کے نام سے شمار کی جاتے ہیں شہر آگرہ اس بات کی بہت خوبصورت مثال ہے کیونکہ آگرہ کو تاج محل کے نام سے دنیا بھر میں شمار کیا جاتا ہے ایسا ہی ایک شہر ہے پٹیالہ جو قلعہ مبارک رنگ محل شیش محل موتی باگ محل بارادری گارڈن اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف سپورٹس کے ساتھ ہی چرنداز کوٹھی کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے بہرحال پٹیالہ پیگ اور پٹیالہ سوٹ کا بھی کوئی جواب نہیں ہے سال اٹھارہ سو ستر میں دیش کا پہلا ڈگری کالیج یعنی مہندر کالیج دینے والا پٹیالہ اگر ہندوستانی ویراست میں اپنا مضبوط دخل رکھتا ہے تو اس لیے بھی کہ اس کی ویراست پنجابی اتحاس کی نمائندگی کرتی ہے چونکہ اس نگر کی نیو بابا آلہ سنگھ یعنی پٹی والا نے سن سترہ سو تری سٹھ میں رکھی تھی اس لیے اس شہر کو پٹی والا یعنی پٹیالہ کے نام سے جانا جاتا ہے مگر اب وہی پٹیالہ شہر اپنی ایک پہچان کو کھو چکا ہے تو یہ ظاہر ہے کہ وقت نے کروڑ بدل لی ہے کہتے ہیں نا کسی کسی کے لیے وقت بڑا ہی بے رحم ہوتا ہے وقت اگر اپنی پر آ جائے تو اچھے خاصوں کو اتحاس بنا دیتا ہے ہمارے پٹیالہ میں ایک بہت بڑے سیٹھ ہوئے ہیں سیٹھ چارنداز یہاں کا ایک مشہور جگہ ہے بائی نمبر فاتک ریلوے ایک فاتک ہے بائیس نمبر ان کے اوپر ان کی کوٹھی تھی بائیس نمبر ریلوے فاتک کے پاس شان سے کھڑی سیٹھ چارنداز کی آلشان کوٹھی جو پٹیالہ کی پہچان تھی وہ اب ختم ہو چکی ہے سنا ہے کہ اس کوٹھی کا نقشہ باہر لے ملک سے آیا تھا اور جب یہ کوٹھی بن کر تیار ہوئی پٹیالے میں اس کوٹھی نے سب سے پہلے لوگوں کو بیسمنٹ کنسپٹ ملا اس کوٹھی سے اس کوٹھی کا نقشہ بھلے ہی دیگر ملک کے دین ضرور تھی مگر اسی کوٹھی نے پٹیالہ کے لوگوں کو بیسمنٹ کا کنسپٹ بھی دیا تھا جس کی بینا پر آج کی سینکڑوں اماراتیں اپنے وجود پر مسکر آ رہی ہیں ایک وہ دور تھا جب وہاں صرف چارنداز کے پاس ہی ویدیشی گاڑی ہوا کرتی تھی مگر بے رہم وقت نے کروٹ بدلی اور سیٹھ چارنداز غربت کی زندگی جینے کو مجبور ہو گئے چارنداز کوٹھی آج بک چکی ہے اب تو زمین دوز بھی ہو چکی ہے اب کیا ہی فائدہ کہ اس کے اتخاص اور بھگول پر آنسو بہایا جائے آج سے دس بیس روز پہلے جب یہ امارت گرائی جا رہی تھی پٹیالے کے جتنے بھی پرانے بزرگ لوگ ہیں وہ سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر ستمچ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ہر کوئی وقت کیلئے بات کر رہا تھا کہ وقت بہت بڑی چیز ہے کیونکہ جب یہ کوٹھی گرائی جا رہی تھی تو پرانے زمانے کے بزرگ اپنی غمزدہ آنکھوں سے لاچار ہو کر دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ پٹیالہ کی پہچان ہی گرا دی گئی بہرحال وقت نے یہ جو حسین ستم کیا ہے پٹیالہ کی پہچان پر اس سے اس کا بھگول بھلے مٹ جائے لیکن اس کا اتحاص نہیں مٹ سکتا کیونکہ اتحاص وہ شیعہ ہے جو بے رحم وقت کو بھی آئینہ دکھاتی رہتی ہے دوستان آج کی رسنہ پریت کو اور میم کو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں جو کہ پٹیالے سے ہی تعلق رکھتی ہیں ان تک بھی رشنہ پہنچے گی پورا یقین ہے کہ انہیں بھی پسند آئے گی اور پٹیالہ کے جو لوگ ہیں انہیں بھی پسند آئے گی موسیقی 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 موسیقی